موسیقی موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے اسماڈیول میں ہم آقا کریم علیہ السلام کی مدنی زندگی کے حوالے سے بات کا آغاز کریں گے حضور نبی اکرم علیہ السلام کی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی اطلاعات پہنچ چکی تھی کئی صحابہ اکرام حضور سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے اور انسارِ مدینہ روز شہر کی حدود سے باہر نکل کر حضور نبی اکرم علیہ السلام کا انتظار کرتے تھے کئی دنوں کے بعد خجور پر چڑے ہوئے ایک یہودی نے ان کو اطلاع کی کہ جس ہستی کا تم انتظار کر رہے ہو وہ سامنے نظر آ رہی ہے تو لوگ دیوانوار اپنے گھروں سے اپنے اسلحے کو اپنے ہتھیاروں کو لے کر باہر نکلے اور حضور نبی اکرم علیہ السلام کا بھرپور استقبال کیا کتب سیرت میں آتا ہے کہ جو بچیاں تھیں عورتیں تھیں گھروں کی چھتوں پر اور نوجوان اور مرد اپنے ہاتھوں میں چھڑیاں لیے اور اپنا اسلحہ اور ہتھیار لیے یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے بلند کر رہے تھے اور حضور نبی اکرم علیہ السلام کو سرزمین مدینہ پر خوش آمدید کہہ رہے تھے اور بچیاں ایک ترانہ مشہور عالم گا رہی تھیں تو یہ قلمات تھے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے استقبال پر اہل مدینہ کی بچیوں نے پڑھے تھے ہم جب آقا کریم علیہ السلام کی مدنی زندگی کا ایک اجمالی جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں تین مراحل نظر آتے ہیں پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں آغاز میں فتنے ہیں پریشانیاں استرابات ہیں اندر کی رکاوٹے ہیں بیرونی حملے ہیں اور یہ مرحلہ صلح ہدیبیہ تک چلتا رہا دوسرا مرحلہ وہ آیا جس میں کفار مکہ کی جو بت پرست قیادت تھی اس کے ساتھ ایک صلح کا معاہدہ ہو گیا اور یہ جا کر منتج ہوا فتن مکہ کے اوپر آٹھ ہجری کے اندر جس دوران میں شاہان عالم کی طرف دعوت دین کے لیے پیغمات بھیجے گئے تیسرا مرحلہ وہ تھا فتن مکہ کے بعد جب اللہ کی مخلوق جوک در جوک فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگی اور پورے خطہ عرب پر حضور کی زندگی میں اسلام غالب ہو گیا جب حضور نبی کریم علیہ الصلاة والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے ابتدائی طور پر تین بنیادی سٹیپس لیے ان میں سب سے پہلا سٹیپ وہ تعمیر مسجد کا تھا اور یاد رکھئے تعمیر مسجد سے مراد صرف ایک مذہبی عبادتگاہ یا نماز کے لیے مرکز بنانا نہیں تھا بلکہ یہ جو مسجد بنائی جا رہی تھی یہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا سینٹر تھا جہاں پر ان کے لیے انتظامی معاملات بھی تائے کیے جاتے تھے ان کا ایک منیجیریل انتظامی سیکرٹیریٹ بھی تھا یہ وہ جگہ تھی جو ان کے لیے ایک کوٹ بھی تھی جہاں پہ عدالتی فیصلے بھی ہوا کرتے تھے یہ وہ مقام تھا جو باہمی اجتماعی شورہ کے لیے پارلیمنٹ کا بھی کام دیتا تھا مسجد ہی وہ سینٹر تھا جو ایک یونیورسٹی کا بھی تھا صفحہ کا چبوترا تھا جہاں پر بے گھر لوگوں کے لیے رہیش کا بھی انتظام تھا تو گویا مسجد ایک پورا اجتماعی نظام کا ایک سینٹر تھا جہاں سے تمام قسم کے فیصلہ جات کیے جا رہے تھے عبادت خداوندی بھی ہو رہی تھی اور معاشرتی ذمہ داریاں بھی ادا ہو رہی تھے مسجد نبوی کے لیے سحل اور سحیل نام کے دو یتیم بچے تھے ان کو دس دینار کی رقم دے کر جگہ خریدی گئی اور اس وقت جو مسجد کا آغاز کیا گیا سعودی جنرل پریزیڈنسی کے مطابق ابتدائی رقمہ مسجد نبوی کا دس سو پچاس مربع میٹر تھا ہجرت کے ساتھویں سال حضور نبی کریم علیہ السلام کے حکم سے اس کا رقمہ بڑھا کر چودہ سو پچیس مربع میٹر کر دیا گیا تھا اس کے بعد جو دوسرا اہم قدم اور سٹیپ لیا گیا وہ معاخات مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے معاخات کا جو لفظ ہے یہ اخ سے نکلا ہے اخ کا معنی ہوتا ہے بھائی اور معاخات کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بنانا ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنانا حضور نبی کریم علیہ السلام کو سرزمین مدینہ پر آنے کے بعد یہ ایک سب سے بڑا ایک سنگین جو چیلنج سامنے تھا وہ یہ تھا مکہ سے جو لوگ اور مکہ کے علاوہ عرب کے دیگر علاقوں سے جو لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے انہیں حکم دے دیا گیا تھا کہ وہ اسلام کے مرکز کو مضبوط کرنے کے لیے مدینہ میں آ کے سٹل ہوں اب وہ تمام لوگ جو مکہ سے سب سے پہلے آئے تھے ان کے لیے وہ اپنا گھر وہی پر چھوڑ کے آئے تھے اپنے گھروں میں وہ غرباء نہیں تھے ان کے اندر صحبہ حیثیت لوگ بھی تھے لیکن اسلام کی خاطر اپنا گھر کاروبار جیداد خاندان سب کو چھوڑ کے یہاں آ گئے تھے اب ان کے لیے کیسے انتظام کرنا تھا یہ ریاست مدینہ کے سربراہ کے لیے ایک بنیادی چیلنج تھا حضور نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی حکمت و تدبر سے اس کا جو انتظام کیا وہ رہتی دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا انصار جو مدینہ کے نیٹو تھے وہاں کے رہنے والے تھے ابائی طور پر اور جو مہاجرین تھے آپ نے انہیں ایک گھر پر اکٹھا کیا کلسوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض روایت میں حضرت انف بن مالک کے گھر کا ذکر آیا ہے ان کے گھر پر آپ نے ان سب کو جمع فرمایا اور جمع فرمانے کے بعد ان میں سے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپ نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا اور اس بھائی بنانے کا مطلب کیا تھا کہ اب آپ نے انہیں ان کے ساتھ ان کی زندگی کے تمام معاملات میں پارٹنر بنا دیا وہ ان کے گھر میں بھی شریک تھے بھائی ہونے کی حیثیت سے وہ ان کی زمینوں میں بھی شریک تھے بھائی ہونے کی حیثیت سے اور یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد ابتدائی طور پر وراست کے حق کے اندر بھی شامل کر لیا گیا جب تک کہ سورہ الاحذاب کی آیت نمبر چھے اتری جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو قریبی رشتے دار ہیں وہ انسان کی وراست اور اس کے ترقے کے سب سے زیادہ حق دار ہوتے ہیں تب یہ وراست والا حکم جو ہے یہ معتل ہو گیا تھا یہ معاخات کا احتمام کیوں کیا گیا اس کی حکمتوں کی طرف امام غزالی نے اشارہ کیا کہ جو جاہلانہ اسبیتیں تھیں قومی اور قبائلی اور خاندانی اس کا ختمہ کیا گیا وطن رنگ اور نسل کے جو امتیازات بڑی گہرے طریقے سے کھبے ہوئے تھے معاخات کی ضرب سے ان کو توڑ دیا گیا ہمیت اور غیرت اسلام کے جذبے سے ایک دوسرے کو بھائی بنایا گیا اور بلندی اور پستی کا میار تقویٰ رکھا گیا نہ کہ کوئی قوم یا قبیلہ یا خاندان انسار نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے یہ جو عمل تھا معاخات کا اور ان کے ساتھ شریک کرنے کا انہوں نے کھلے دل کے ساتھ اس کو ویلکم کیا میں ایک مثال دینا چاہوں گا ان کی سخاوت کی وسط زرفی کی حضرت عبد الرحمان بن عوف کو حضور نبی کریم نے انسار میں سے حضرت سعید بن ربی کے ساتھ رشتہ معاخات میں بندھا سعید بن ربی ان کو لے کر گئے کہا مدینہ کا سب سے مالدار آدمی میں ہوں اپنی ساری دولت میں سے میں آدھی آپ کو دیتا ہوں یہ میرا گھر ہے اس میں سے اتنا حصہ میں آپ کو دیتا ہوں یہاں تک کہ میری اتنی بیویاں ہیں آپ ان کو دیکھ لیں جو پسند آئے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں عدد کے بعد آپ نکاح کر لیں مگر مہاجرین مدینہ بھی غنی لوگ تھے استغناہ کا پیکر تھے حضرت عبد الرحمان بن عوف نے کہا بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کے جان و مال اور عزت و عبروں میں برکت دے مجھے بازار کا رستہ دکھائیں میں اپنی تجارت اور کاروبار شروع کروں گا اس طرح انہیں بنو کینکا کے بازار بھیجا گیا اور انہوں نے اپنا ذاتی کاروبار اور بزرش شروع کیا تھا انصار نے اپنے قلب و دل ان کے لیے کھول دیئے تھے اور مہاجرین نے بھی اپنی جو ایک دینی ہمیت و غیرت اور استغناہ ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوشش کی کہ اپنے بھائیوں پر بوجھ نہ بنا جائے وہ ان کے کھیتوں اور باغات میں ان کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے تاکہ اگر ان بھائیوں سے کچھ لے رہے ہیں تو ان بھائیوں کے لیے کچھ دینے والے بھی بن جائے تیسرا قدم جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اٹھایا وہ میسا کے مدینہ تھا مدینہ منورہ کے اندر تین طرح کی اقوام موجود تھی جب حضور تشریف لائے وہاں پر صحابہ اکرام جو مہاجرین تھے وہ تھے اور وہ لوگ جو مدینہ کے رہنے والے اوسو خضرش تھے وہ تھے اس کے علاوہ یہودیوں کی تعداد بھی تھی اور یہودیوں کے قبائل مختلف ناموں کے ساتھ وہاں پر موجود ہے اب اس جگہ کو ایک ریاست کی شکل دینا ایک قانون کے تابع کرنا ایک اقائی بنانا ان کے درمیان جو نفرتیں ہیں انہیں ختم کر کے وحدت کی لڑی میں پرونا یہ ایک بہت بڑا مقصد تھا بانی اسلام کے سامنے تاکہ مسلمان ایک پرامن محفوظ زندگی گزار سکیں اس کے لیے ایک میساق کیا گیا جو تاریخ میں میساق مدینہ کے نام سے متعارف ہوا اور یہ پہلا اس دنیا کا تحریری دوستر تور تھا جو اقوام کے مابین ہوا اور ریاست کی بنیاد بنا حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے اندر جو شرائط طے کی ان میں پہلا یہ تھا کہ خون بہا اور فیدیے کا جو طریقہ پہلے آ رہا ہے وہ قائم رہے گا یہود کو ریاست کا ایک برابر کا شہری ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب پر آزادی کا حق حاصل ہوگا مسلمانوں سے دوستانہ تعلقات ہوں گے فریقین میں سے جب کسی کو تیسرے فریق کی طرف سے جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا ہم مل کر اس کا دفاع کریں گے کوئی فریق قریش جو مسلمانوں کے بنیادی دشمن ہیں ان کو امان نہیں دے گا کوئی بیرونی طاقت حمل آور ہوگی تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور جب ہم میں سے کوئی کسی سے صلح کرے گا تو سارے مل کر اس کے ساتھ صلح کریں گے اس مساق مدینہ کے نتیجے میں ریاست مدینہ محفوظ ہو گئی مسلمانوں کا مستقبل سیکیور ہو گیا اور وہ کفار مکہ جو ہر طرح کا نقصان پہنچانا چاہتے تھے اس حکمت عملی کے نتیجے میں مسلمانوں کو تحفظ حاصل ہوا یہود کی جو بالا دستی تھی اس کا خاتمہ ہوا اور کفار مدینہ کے لیے جو مشکلات تھی کفار کے لیے ان کو ریاست مدینہ کے اس اقدام کے نتیجے میں مسلمانوں کو اس سے تحفظ ملا اور ان کی جو رشہ دوانیاں تھی اس سے مسلمان محفوظ ہو گئے محفوظ ہو گئے